موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے زفر عباس اور مرنگ رہے ہیں اور ہمیں پارچپل پریس پارچپل پریس جو ہے پارچپل کے بارے ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ پرشت پارچپل ہو سکتا ہے یا پاس پارچپل ہو سکتا ہے پریزنٹ پارسپل ہوگا تو اس میں فورت فارم آف دا باب ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے دیکھئے جو پریزنٹ پارسپل ہوگا یہ پریزنٹ پارسپل یہ فورت فارم بھی ہم اسے کہتے ہیں اور یا پیرا میں سے آئین جی فارم بھی ہم اسے کہتے ہیں اور جو پاس پارسپل ہوگا وہ پاس پارسپل میں تھرڈ فارم آف دا باب آتی ہے ٹھیک ہے تھرڈ فارم آف اس میں فورد فارم آتی ہے یا جسے ہم آئی اینجی فارم بھی بعض اوقات کہتے ہیں تو یہ ہو گیا پارسپل کا تعریف اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو پارسپل فریز ہے وہ کیا ہوتی ہے پارسپل فریز جو ہے وہ پریزنٹ پارسپل سے شروع ہوگی یا پھر پاسٹ پارسپل سے شروع ہوگی اور ان کو ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں کاماز بغیرہ سے اور پارسپل فریز جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے ایڈجیکٹیو کی طرح اب ہم اس کے جو اس کی جو فارم ہے اس کو دیکھیں ہم مزید سمجھ لیتے ہیں اس کے فارم میں یعنی اس کی گروپنگ ورکس کی جو گروپنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہیں پارسپل پہلے آئے گا یعنی آئی اینجی فارم آسکتی ہے یا پھر تھرڈ فارم آسکتی ہے اور اس کے ساتھ اوبچیکٹ پلیس موڈیفائرز جو کہ اپشنل میں وہ آئیں گے تو اس کی اگزامپل ہم دے پریزنٹ پارٹس پل ہوگا تو آئین جی فارم آف ورکس ہوگی پاس پارٹس پل ہوگا تو ثرڈ فارم آف ورکس ہنپوش ہوگی اس کے بعد دیکھئے اس کی اگزامپلز اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے کامل لگا ہے اور یہ پارٹس پل پریزنٹ پارٹس پل سے شروع ہو رہی ہے تو یہ پارٹس پل فریز ہے اور اس کے بعد دیکھئے آگے پرپوزیشنل فریز اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی دیمیننگ پارٹ ہے یہ پارٹس پل فریز کا اور اس کے بعد جہاں پہ دیکھئے The Children Playing Cricket Are My Cousins کھیلتے ہوئے کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے ہم میرے کزنز ہیں اب یہاں پہ دیکھئے تو اس کو ہم نے سیپرٹ کیا پارٹس پل فریز کو اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئین جی فارم جہاں پہ جوز ہوئی ہے تو یہ پارٹس پل فریز ہوئی اب اس کے بعد ہے پارٹس پل فریز یہ بنی پارٹس پل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ تھرڈ فارم سے جس کا شروعات ہوگی اور ریمیننگ پارٹ اس میں یہ پرپوزیشنل فریز کا ہے تو یہ پوری کی پوری کیا ہے پارٹس پل فریز ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جو فنکشن ہے وہ فنکشن کیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا فنکشن ہم آگر دیکھیں تو یہ ایڈیکٹیو کے طور پر یہ فریز جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے تھرڈ فارم آف ورپ ہے تو یہ پارٹس پل ہے تو یہ پارٹس پل فریز ہے یہاں تک اس کو ہم نے کام آس کے ساتھ ہم نے الگ کیا ہے اور اس کے جو فارم میں دیکھیں تو پارٹس پل ہے یہاں پہ پاکی پرپوزیشنل فریز آگے آ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو سٹرکچر ہے اس میں پارٹس پل پلس جو پرپوزیشنل فریز ہے وہ اس میں آ سکتی ہیں تو یہ تھا دوستو اپنا آپ کا پارٹس پل فریز